اور جبل پر سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں کوئلے سے بھری مالگاڑی کے تین ڈبوں میں آگ لگ گئی دراصل بھیڑا گھاٹ کے ریل بیسٹیشن کے پاس مالگاڑی میں یہ آگ بھڑک اٹھی اور مالگاڑی میں آگ بھڑکنے سے افرات افریقہ ماحول ہو گیا بھیڑا گھاٹ ریل بیسٹیشن پر مالگاڑی کو روکا گیا بجلی لائن کو بند کر آگ کو بجھایا گیا مالگاڑی میں یہ آگ لگی تھی دراصل کڑی مشکت کرنی پڑی آگ بجھانے کے لیے اور آگ پر کسی طرح سے کابو پایا جا سکا آپ کو بتا دیں کہ یہ جبل پر سے پورا معاملہ سامنے آیا بیڑا گھاٹ ریل بیسٹیشن کے پاس لگی تھی آگ تو مالگاڑی میں آگ بھڑکنے سے افرات افریقہ ماحول بن گیا بیڑا گھاٹ ریل بیسٹیشن پر مالگاڑی کو روکا گیا اور آگ پر کابو پانے کے لیے گراؤنڈ سٹاف نے کوشش کی اور آگ پر کسی طرح سے کابو پایا جا سکا پاون ہمارے سیوگے جڑ گئے ہیں فون لائن پر پاون کارن پتا چل پایا ہے کیسے لگی تھی آگ اور کیا ہیں ڈیٹیلز جی آشیش فیلال جو ہے کارن اسپشٹ نہیں ہو پایا ہے لیکن آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ جو ٹرینوں کو چلانے کے لیے جو بجلی سپلائی ہو ان کے ساتھ میں دی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اسی کی چنگاری کوئی نکل کر کے کوئلے میں گھری ہے جس کے کارن آگ سلکی اور یہ حادثہ ہوا ہے حالانکہ اس میں کوئی بہت بڑی جنہانی نہیں ہوئی کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن یہ گھٹنا کہیں نہ کہیں alarming ہے کہ اس طرح کی اگر ریلوے میں جو ہے electrification کا کام چل رہا ہے اور electric سے اگر گاڑیاں چلا ہی جا رہی ہیں تو ایسی گھٹنایں بھوشے میں بھی ہو سکتی ہیں پھلحال دونوں ہی گھٹناوں میں کوئلے کی آگ بجھا دی گئی اور ٹرین کو ان کے گنتبے تک روانہ کر دیا گیا بہت شکریہ آپ کا ازانکاری کے لئے پوان